آج کے دن کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ وظیفہ پچھلے پچیس سال سے دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں عزیزوں کو پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل ان کی پیچیتگیاں ان کی تنمیہ ان کی ترشیاں نہ صرف یہ کی حل فرما رہا ہے بلکہ آئندہ زندگی پر ان کے دن دماغ آساب کو سکون صحت آفیت خیر اور برکت سے اللہ نے پر فرما دیا بھر دیا ہے اس وظیفہ کا مقصد دشمن کی تباہی ہے اس کا مقصد دشمن سے حفاظت ہے اس کا مقصد دشمن کو ناکوچنے چپوانا ہے اس کا مقصد شادیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے رکاوٹوں بندشوں مشکلات کا خاتمہ ہے اس وظیفہ کا مقصد کاروبار بچترقی ہے کاروبار کی رکاوٹیں بندشیں جادو حسد ان سب کی زندگیروں کو کاٹنا ہے اس کا مقصد ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے ہمارے بڑے بزرگ اور شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر جو روزدار کی مشکلات ناکوچنی کی مشکلات پرموشن کی مشکلات اور آفس کی جو پولیٹکس ہے اس میں مشکلات اور مایوسی اور دم توڑتے ہوئے حالات ان سب کی محلی ہے اس وظیفہ کا مقصد میرے آپ کے قدروں کی ادائی ہے اس سب وظیفہ کا مقصد میری آپ کی سراؤنڈنگ میں امن آفیت برکت سکون بردنہ ہے وظیفہ ایک دن کا ہے لیکن خیر کرم فضل ہمیشہ کا ہے اور ایک دن کے وظیفے سے اللہ تعالی نے آسانیوں آفیتوں رحمتوں کے دھیر رکھا دی ہے اور اس وظیفہ کو آپ خود کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو اپنے بڑوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کو اپنے بین بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں جب جب جہاں جہاں جو جو تعلیم، صحت، ویزے، امیگریشن، باہر، اندر اولاد، رشتہ، کاروبار، روزگار، دشمن، محبت اور ایسی محبت جو جی جان سے ہو اور دل کی گہرائیوں سے ہو اور ایسی محبت کہ اب سانس تو ٹوٹے لیکن سات نہ چھوٹے یہ والا وظیفہ ہے اور کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ ذہن میں جس بندے کو منوانا رکھا ہے کہ فلا لڑکے کے والدین نہیں مان رہے فلا لڑکی کے والدین نہیں مان رہے لڑکی کے اپنے والدین نہیں مان رہے یا لڑکی اور لڑکے دونوں کے والدین اب انکاری ہیں پہلے کبھی تھوڑا بہت اظہار یا اقرار یا اعتراف یا رضا بلدی کا اظہار کیا تھا لیکن اب اس سے انکاری ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اس ایک وظیفے سے اور اس ایک دن کے وظیفے سے اور ایک دفعہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائے گی اس کو آپ فجر کے بعد دن میں کر سکتے ہیں جمعہ سے پہلے اس کو آپ جمعہ کے بعد کر سکتے ہیں اس کو آپ رات کو کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے آپ اس وقت کا اعتمام کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا خیل فرمائے گا کرم فرمائے گا وظیفہ کیا ہے سن البقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيْكَهُوا اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ فَسَيَكْفِيْكَهُوا اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پانچ سو مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دنے پاک اس کے بعد اپنی حاضر ضرورت کی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو خیر سے آپ کے مقصد کے حصود سے آفیت سے بھر دے گا